اللہ رب العالمین السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصلو گلو لالا کا نہیں پبند بہار ہو یا خزان لا الہ کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لہو کلم تیرے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جہوزوں کے یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ماشاء اللہ اس وقت جو بڑے سرکار صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف علی سرکار کے بیٹھک جہاں انہوں نے چلا کشی کی تھی اس جگہ پر موجود ہیں یہ پوری دنیا کے جو صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف علی سرکار کے عقیتت نام ہیں آج ان کے لئے بڑی خوشخبری کی باعث ہے کہ وہ جنگل ہے جہاں سنسان جنگل تھا ہر طرف ہی جنگل ہی جنگل تھا اللہ کے ولی ہمیشہ وہ راستہ پسند کرتے ہیں اس راستے کی طرف جاتے ہیں جہاں تنائی ہوتی ہے یہاں صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف علی سرکار نے چھ سال سے زائد چیلا کٹا اور اپنے رب کو یاد کرتے رہے کیونکہ حدیث کا محفوم ہے اے بندہ خدا جس جگہ پر بیٹھ کر تو رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے جب اس جگہ سے تو چلا جاتا ہے تو وہ جگہ روتی ہے آسو باتی ہے اللہ تیرا ہی محبوب بندہ تھا تیرا ذکر کرتا تھا تیرے حبیب پر ذکر کرتا تھا اور آج وہ چلا گیا ہے اور جب کوئی بد برا انسان برا انسان کسی جگہ پر بیٹھ کر برائی کرتا ہے تو زمین اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ اس کی عذاب سے میں بچ گئے ہوں اس لیے وہ جگہ ہے جو صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف علی سرکار نے چھ سال چلا کٹا اور مخلوق خدا کی خدمت کی ہم اسی نسل سے ہیں میرے پیر و مجھے صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف علی سرکار نے اس جنگل کے اندر اللہ کا ذکر بلند کیا اور پھر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دربارے علیہ بلاوڑا شریف سے میرے رب نے شفائی اطاع فرمائی کرم اور مہربانی فرمائی یہ انہی کی دعا ہے یہ انہی کا کرم ہے یہ انہی کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے پسند ہے ایک کام میرے رب کو بڑا پسند ہے اور ایک حضور کو بڑا پسند ہے پہلا کام یہ ہے کہ رب اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اللہ کریم کے کرم سے صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف سرکار کی نگاہ فیض سے کروڑوں لوگوں نے شفا پائی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب کے صدقے سے ایک خوبصورت موقع دیا جو تائدار ختم نبوت کی بات کی پوری دنیا میں کی اور جس نے بھی تائدار ختم نبوت کی بات کی حضور کی محبت کی بات کی اللہ بھی اس پر راضی ہو گیا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا زندگی کے دو امیشن ہیں یا تو تائدار ختم نبوت کی بات کرنا یا مخلوق خدا کی بات کرنا اور یہ دیکھ لیجئے یہ وہ جگہ ہے جہاں صوفی بصفہ حضرت اکیول عالم پیر مسنجف سرکار نے اپنی زندگی کے وہ دن جو اللہ کے ذکر میں گزارے صرف رب کو یاد کرتے رہے اس جگہ بیٹھ کر رب کو یاد کرتے رہے اور دیکھیں پھر وہ کتنا خوبصورت منظر ہے ہوا کہ کتنے کروڑوں لوگوں نے اس درگاہ سے فیض اور کرم پایا اللہ تعالیٰ تعالیٰ مدینہ کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے یاد رکھ لیجئے جن لوگوں نے اللہ کا ذکر کیا اللہ نے اس دنیا میں بھی انہیں عزتیں عطا فرمائی اور محشر میں بھی انہیں عزتیں عطا فرمائی کیونکہ رب فرماتا ہے ہی میرے دوست ہیں مجھے انہیں محبت ہے کیونکہ دیس کا محفوم ہے اے بنی آدم ایک تیری مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے اگر تو اپنی مرضی پہ ڈٹا رہا تو میں تمہاری مرضی تجھ سے چھیل رہا اگر میری مرضی کے مطابق تو زندگی گزارے تو میری مرضی بھی تیری مرضی ہے کیونکہ صوف یہ بس صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجمہ سرکار احمد علیہ نے ساری زندگی رب کی رضا کی خاطر گزاری اور مخلوقِ خدا کی خدمت کے لئے اگزاری اللہ تعالی نے اس جنگل میں جہاں بالکل ویرانی ہے جنگل ہے لوگوں کو ایک سمندر آتا تھا اور لوگوں سے یہاں سے فیض باتا تھا ہزاروں لوگ یہاں آتے تھے اور صوفی بس صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجمہ سرکار کا دیدار فرماتے تھے اللہ پاک نے ان کی زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے سب خطرناب اور رضا رکھنے والا جو بھی شخص ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا رب اسے شفاہ تا فرماتا تھا کیونکہ یہ پیغام صوفی و صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجمہ اور سرکار کی زبان سے میں نے سنا ہے اور اس پر میں نے عمل کیا ہے کہ شفاہ من جانب اللہ ہے عشقِ سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے لہت میں بھی اجالہ ہوگا دم اور دعا کا سسلہ شنونے والا ہے اس نگائے اس کرم سے کہ اتائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگے ہیں مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکارِ غوثِ عاظم نظرِ کرم خدا را دعا کریں میری حمد سلامت رہے یہ جران کئی آنگ ہی اوپے باری ہے انشاءاللہ عیسیت و صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجرِ سرکار کی وہ جگہ جہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت کی اور ذکرِ خدا اور ذکرِ مصطفیٰ میں وہ مشکور رہے اس جگہ سے ہو کر انشاءاللہ آپ کو خاص دم ہوگا آپ کے لئے خاص دعا ہوگی انشاءاللہ اس خاص دم اور دعا میں آپ لوگ شریک ہوں گے یہ جگہ ہے جہاں صوفی و صفحہ حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجرِ بے سرکار نے اپنی زنگی میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی یاد رکھ لیجئے رب بڑا پیار کرتا ہے بڑا محبت کرتا ہے رب کرتا ہے اے بندہ میں تیری مہربان وہاں سے ستر گناہ تو اس سے محبت کرتا ہوں میں تو اسے بندوں سے پیار کرتا ہے رب اس میں راضی اور مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ہوگا اس کے بعد کوئی بھی چیز آپ نے پاس رکھی ہوئی ہے اس کو دم ہوگا دربارے علیہ لارہ شریعت کی جانب سے گزری ہو عید اگر جس تک میرا پیغام نہیں پوچھے اسے مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کی زنگی میں ایسی درجنوں عیدیں لائے جس میں خوشی اور کرم اور مربانیہ فرمائے انشاءاللہ دم اور دعا کا کنے والا ہے بڑی بادب اور بڑی مقام فکر ہے کیونکہ اللہ والو کی جگہ ہے یہ بڑی عدب اور بڑی محبت والی جگہ ہے آپ دم اور دعا کے لیے انشاءاللہ جس کو بھی دم کروں گا اسے میرا رب شفاعت آپ فرمائے گا اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ خاص دعا میں آپ شریک ہو جائیں آپ دوسرے دم کے لیے آپ کو جہاں دردہ تکلیف ہے کوئی مریض ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرے ابھی خاص آپ کو دم ہو جائیں جو چیز آپ نے دم کی نیت سے رکھی ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیتا تاکہ تیسرا دم بھی آپ کو خاص طریقے سے پانی ہے کوئی بھی جو دم کی نیت سے رکھی ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیجئے چو 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 خاص تین دم ہو گئے نور آنکھوں پہ چہروں پہ جو چو 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 پہ Ashraf رب کو اور رب کے رسول کو راضی کیا یہ دیکھیں کہ ار طرف جنگل ہے اور ار طرف خوبصورت منظر ہے اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں اللہ والے گزرتے ہیں وہاں ہمیشہ خوشی ہوتی ہے وہاں ریالی ہوتی ہے وہاں مربانی اور کرم ہوتی ہے یہ ساری جگہیں صوفی و صفا حضرت قبل اعلم پیر مسنجر والی سرکار جب ظاہری آیات میں موجود تھے تو یہاں ہزاروں لوگ اس سنسان اور اس جنگل میں آتے تھے اور صوفی و صفا حضرت قبل اعلم پیر مسنجر والی سرکار ان کو دم فرماتے تھے رب ان کو شفائی بھی عطا فرماتا تھا کرم اور مربانی بھی عطا فرماتا تھا یہ وہ ساری جگہ ہے جہاں ایک پورا انسان ہوگا ایک سمندر ہوا کرتا تھا یہ آج کی بات نہیں میرے پاس تو بیس ہزار بندوں نے دم کر آیا ہوگا ہستانے پہ آگے تیس ہزار بندوں نے دم کر آیا گا یہ وہ جگہ جہاں پچاس پچاس ہزار بندہ یہ پہاڑ یہ جنگل بلکہ انسانوں کے سروں سے بڑے ہوئے ہوتے تھے انسان ہی انسان یہاں موجود تھے جس میں صوفی و صفا حضرت قبل اعلم پیر مسنجر والی سرکار اپنی نگاہ شفقت فرماتے تھے اسی پہ کرم اور مربانی ہو جاتی تھی اس کو ہی رب میرا شفاعت آ فرماتا تھا کیونکہ شفاعت مند جانب اللہ ہے اللہ پاک تعدار مدینہ کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مربانی فرمائے اور اللہ والو کی سمجھ عطا فرمائے اللہ والو کی دہلی سے سمجھ عطا فرمائے کاش اگر ہمیں سمجھ ہو جائے کہ کوئی انسان کسی کی نصر سے کیا ہے یاد رکھ لیجئے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے نہ تو یہ بینا بیٹھے کسی کا کہانی سے پیر بنتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے اللہ کے بندوں کی کتی خدمت کی اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں کس طرح مشکور رہے جو بھی نیت کر کے صوفی بصفہ حضرت قبل عالم پیر بسنجہ و سرکار کی دہلیز پر آتا ہے رب اسے شفاں عطا فرماتا ہے اس کی مشلوع کو عصا فرماتا ہے اس کے دکھو کو دور فرماتا ہے علاپات آجدارے مدینہ کے صدقے سے امب کرم اور مربانی فرمائے سب سے پہلے سمجھ لیا کریں کہ اللہ والے ہیں انہوں نے اللہ والے نے اللہ والوں نے رب کی رضا کی خاطر زندگی گزاری کے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مقامِ عدب سے میں ہٹ جاؤں اور میرا رب نراض ہو جائے اس لئے کہ اگر جو اللہ والوں سے جو بے عدمی کرتا ہے یاد رکھ لیجئے رب فرماتا ہے جو میرے بندوں سے دشمنی کرتا ہے میں اسے پہلے سب میں ہو کر اسے جنگ کر دوں کہاں نہ جو رب کے بند رب سے جنگ کر سکتا ہے اس لئے مقامِ فکر ہے اور کہتے ہیں نا کہ عدب یا بادب بامراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تائیدار مدینہ کے صدقے سے پوری انسانیت پر اپنا خاص کرم اور مربانی فرمائے خاص طور پر پاکستان پر بھی اپنا خاص کرم اور مربانی فرمائے اور جہاں کوئی دنیا پر میں بسنے والے صوفیہ بسوفا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجف علی سرکار کے چانے والے ہیں یہ شمعِ رسالت کے پروانے ہیں اولیاء اللہ کے دیوانے ہیں صحابہِ کرام کے یا اہلِ بیس سے محبت کرنے والے ہیں اللہ سب پہ اپنا خاص کرم اور مربانی مدینہ کے تائیدار کے صدقے سے فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ جو پیغام پوری دنیا میں درباری علیہ بلاوڑا اشیو سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان نہیں ہر مومن کی جان سے بھی آگے پہچان نہیں مومن کی جان سے بھی آگے اور یہ پیغام یاد رکھ لیجئے یہ پیغام اس لیے عشقِ مصطفیٰہ جو ہوتا ہے اور آخرت بھی ٹھیک کر دی اللہ تعالیٰ تائیدار مدینہ کے صدقے سے ہم پہ راضی اور مربان ہو جائے یہ وہی جگہ ہیں جہاں انسانیت کا ایک سمندر تھا جب صوفی و صفحہ حضرتِ قبلاء عالم پیر مسنجر والی سرکار رحمت اللہ علیہ اپنی ظاہری حیات میں یہاں موجود تھے اور یہاں کرم اور مربانی ہوتی تھی ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو پیغام پوری دنیا میں درباری علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے ہر مومن کی پہچان ہر مومن کی جان سے بھی آگئے تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد دعا کے لئے آتھ رہا لیں ولی کامل کی بارگاہ میں آئے ہیں جہاں بیٹھ کر انہیں اپنے رب کو راضی کیا اللہ تعالیٰ صوفی و صفا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد و سرکار کے وسیلے سے جہاں کو پیمار ہے اسے شفائے کاملہ نصیب اتا فرمائے جہاں کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسا فرمائے اللہ تعالیٰ قبر میں جہم پہ جائیں تو تاجدارِ مدینہ کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے اللہ ہم پہ راضی ہو جا مہربان ہو جا ابھی جو جو حجت ہے وہ دل میں رکھے میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین